دوستو آج انگلز سپکن کلاس کا 33 دن ہے اور آج ایسے چیز سکھیں گے بہت ہی ایسا سنٹنسز ہے جس کو سیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے جس کو بولنے مزہ آتا ہے کی کہتے ہیں نا کوئی کام اگر سکھ لیے تو کیا کہتے ہیں تبھی کے تبھی میں سکھ گیا اور کوئی ہوتا ہے کہ تبھی کے تبھی میں چلا گیا اس طرح کے سنٹنسز کو انگلز میں کیسے بولیں گے اسی کو بتانا ہے اور دوستو اسی طرح کے سنٹنسز سکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے تو سب سے پہلے سنٹنسز ہے تبھی کے تبھی میں چلا گیا تبھی کے تبھی تو تبھی کے تبھی کے لیے تبھی کے تبھی کے لیے اس کا use ہوتا ہے دیئر ایڈ دین کا دیئر ایڈ دین کا پڑھیوں کرکہ ہم سنٹنسز بنائیں گے دیئر ایڈ دین لیکن دیئر ایڈ دین کا پڑھیوں کا ہوا سنٹنسز کے شروع میں ہوا سنٹنسز کے لازٹ میں ہوگا تو تبھی کے تبھی میں چلا گیا تو آئی وینٹ دیئر ایڈ دین مطلب سنٹنسز کے لازٹ میں تو آئی وینٹ دیئر ایڈ دین میں تبھی کے تبھی چلا گیا تبھی کے تبھی اس نے منہ کر دیا ہی ریفیوز دیئر ایڈ دین ہی ریفیوز وہ منہ کر دیا تبھی کے تبھی تو دیئر ایڈ دین تبھی کے تبھی میں انگریجی سیکھ گیا تو میں انگریجی سیکھ گیا تو آئی لرنڈ انگلیش دیئر ایڈ دین تبھی کہ تبھی وہ رونے لگی سیک رائے دیر اینڈ دین تبھی کہ تبھی میں اسے پہچان لیا آئی ریکوگنائٹیڈ دیر اینڈ دین تو اس طرح کے سنٹینس کو دوستو بولیں گے تبھی کہ تبھی والا سنٹینس آ جائے گا تو اس میں ہمیں دیر اینڈ دین کا پڑیو کرنا ہے اور کوئی بھی آدھر وارڈ کا یوز نہیں کرنا ہے تو اس طرح کے سنٹینس کو اسی طرح سے بولا جاتا ہے انگلش میں دوستو کیسا لگا یہ ویڈیو تو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تینک یو